موالی میامر میں مچی کے تودے گرنے سے قیمتی پتھر کی کان میں کام کرنے والی کمز کم 160 مزدور حلاق اور 54 زخنی ہو گئے غیر ملکی خبر ایسان ایجنسی کے مطابق جین کی سرحت کے ساتھ ریاست کاچن میں مٹی کے تودے شدید بارش کے باعث گرے جہاں سے ہر سال اربوں ڈالرز کے قیمتی پتھر نکالے جاتے ہیں شدید بارش کے باعث ایک پہاڑ کا کچھ حصہ الگ ہو گیا جس سے مٹی کے تودے کان کنوں پر آگرے میانمار کے محکمہ فائر سیویسز نے کہا ہے کہ مٹی کے تودے گرنے سے درجنوں مزدور ان کے نیچے دب گئے تھے فائر ڈپارٹمنٹ اور مقامی پولیس سمیت ریسکیو ورکرز نے لاشیں نکالنے کے لیے شدید بارشوں کی باوجود دن بھر کوششیں کی اور ایک سو ساٹھ مزدوروں کی لاشوں کو خراب حالت میں نکال دیا گیا محکمہ فائر سیویسز کے مطابق مٹی کے تودے گرنے سے چبون افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں داخل کرا دیا گیا ہے پولیس پریڈنڈنٹ تانوین اونگ نے کہا ہے کہ شدید بارش کے دوران کان میں کام کرنا بڑا چلنج ہے جبکہ اس سے ایک اور کان کے بیٹھنے کا خطرہ بھی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم پانی کے اندر موجود لاشیں نہیں ڈونڈ سکتے اس لیے ہم صرف وہ لاشیں نکال رہے ہیں جو کہ پانی کی سطح پر آ گئی ہے شمالی میانمار کے علاقے ہپکانت کی کانوں میں خطرناک لینڈ سٹائڈنگ کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے قیمتی پتھروں کی تلاش کے لیے کام کرنے والے مزدوروں کی جان کو خطرہ لاحق رہتا ہے مقامی پولیس کے مطابق متاثرہ افراد مونسون کی بارشوں کے دران کانوں میں کام نہ کرنے کی تمبیح کو نظرانداز کرتے ہوئے وہاں کام کر رہے تھے